اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب لوگ آج مجھے کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ ہمیں پیسٹ بنانا سکھائیں تو یہ ادرک لیسن کا اور ساتھ میں میں ہری مرچ آپ نے یہ لے لینا ہے ان ساری چیزوں کا اچھتری کسی دھول لینا ہے ہری مرچ کی ڈنڈیاں بھی اتار لینا ہے اور یہ بالکل ڈرائی ہونا چاہیے تو ہم آج ان کا پیسٹ بنائیں گے تو چلیں یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آپ نے جگ اٹھانا ہے یا چوپر ہو جو بھی آپ کے پاس چیز ہو بس یہ دیکھیں کہ زیادہ اچھے سے چوپ کریں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لیسن لے لیا ہے اس میں میں نے ہافٹی سپون نمک ڈالا ہے اور دو سے تین چمچ میں کوکنگ آئل کے ڈالوں گی اس سے بہت جلدی آپ کا چوپ بھی کر لے گا اور اس سے خراب بلکل بھی نہیں ہوگا یہ پیسٹ بلکل کلر چینج نہیں کرے گا اور آپ کے کام میں بھی بہت آسانی پیدا ہو جائے گی تو آپ نے اسے جار میں رکھنا ہے جار بھی آپ کا بلکل ٹائٹ ہونا چاہیے ائر ٹائٹ اور بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تو یہ پندر سے بیس دن کے لیے آپ کا ایزی لی گھر پہ سیف ہو سکتا ہے آپ لوگ فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھنا اور جب دل چاہے جب آپ کوکنگ کریں یہ بکرائی داری ہے تو سارا دن کوکنگ کا کام ہوتا ہے آپ لوگ یہ پیسٹ بنا کے رکھیں اسی طرح میں ادرک کو بھی پیسز کر کے جگ میں ڈال رہی ہوں آپ کوکنگ اوائل ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے اور اس کا پیسٹ اچھے طریقے سے گرینڈ کرنا ہے اور جار میں ڈال دے جانا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنے ہے کہ چیزیں بلکل آپ کی ڈرائی ہونی چاہیے جو ائر ٹائٹ جار ہے وہ بھی ڈرائی ہونا چاہیے اور جگ بھی پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو یہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو کوکنگ اوائل ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی ویسے رہے گا آپ لوگ کوشش کریں کہ پیس دین پندر دین کے لیے بنائیں پھر اس کے بعد دوبارہ بنا لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا اگر ہم پاکستان میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری میں تو یہ آپ بنا کر رکھیں تاکہ آپ کی کوکنگ زیادہ ایزی اور ٹائم کی بچت ہو جائے انچانا نیکس ریسی پی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ